بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر نمبر 38 سٹارٹ کرتے ہیں لیکچر نمبر 38 کا کونٹینٹ بک 1 کی ایکسسائز 10.3 اور 10.4 کو بلون کرتا ہے ان ایکسسائز میں ہم 5 ڈیفرنٹ ٹائپس کے فارملے ڈسکس کریں گے ڈبل اینگل ایڈنٹیز، ہاف اینگل ایڈنٹیز، ٹریپل اینگل ایڈنٹیز اس کے بعد ہمارے پاس آئیں گے پروڈکٹ ٹو، سم آر ڈیفرنس اور لاسٹ لی آئیں گے سم آر ڈیفرنس ٹو پروڈکٹ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈبل اینگل ایڈنٹیز ڈبل اینگل فارملے ہمارے پاس بیسکلی تین ہیں ایک سائن ٹو ایلفا کا، ایک کاؤز ٹو ایلفا کا اور ایک تینجن ٹو ایلفا سائن ٹو ایلفا کا فارملہ کیا ہے؟ تو سائن ٹو ایلفا ان ٹو کاؤز ایلفا بنیادی طور پر فارملے میں یاد رکھنے والی دو چیزیں ہیں ایک آپ نے دیکھنا ہے فارملے کا سٹرکچر سٹرکچر کہہ ہے کہ لیف سائیڈ پر صرف ایک سائن لکھا ہوا ہے اور ادھر ہمارے پاس ہے ٹو سائن کاؤز یہ ہے فارملے کا سٹرکچر اب فارملہ ورک کیسے کر رہا ہے؟ لیف سائیڈ پر لکھا ہوا ہے ٹو ایلفا اور رائیڈ سائیڈ پر لکھا ہوا ہے ایلفا اور ایلفا یعنی کہ ایکشلی یہ فارملہ کیا کرتا ہے انگل کا ہاف کر دیتا ہے ہم نے صرف سائن ٹو الفا کی بات یاد نہیں رکھنی بلکہ ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ فارملہ کرتا کیا ہے کس مقصد کے لیے یوز ہوگا تو یہ فارملہ ایسے کوئشن میں یوز ہوگا جہاں پر ہم نے انگل کو ہاف کرنا ہوگا فار اگزمپل اگر یہی فارملہ میں اپلائے کرتا ہوں سائن تھیٹا کے اوپر تو یہ ہمارے پاس کیا بنے گا یہ تو فارملہ کا سٹکچر آ گیا انگل نے کیا ہاف ہو جانا ہے تھیٹا بائی ٹو اور تھیٹا بائی ٹو اسی طرح سے ہم یہ فارملہ اپلائے کرنا چاہتے ہیں سائن سکس تھیٹا کے اوپر تو کیا بنے گا تو ہم نے اس طرح سے اس فارملے کو یاد اکھنا ہے کہ فارملہ ورک کیا کرتا ہے اور فارملہ کا سٹکچر کیا ہے یہی بات نیچے والے فارملے میں ہے کاؤز ٹو الفا والے فارملے میں کاؤز ٹو الفا میں ایک ہی لکھا ہوئے فارملہ بیسیکل ہی ہے کاؤز سکیر مائنس سائن سکیر جس کو اس فارملے بھی چینج کیا جا سکتا ہے ون مائنس ٹو سائن سکیر الفا کی فارملے یا پھر اس فارمل میں بھی چینج کیا جا سکتا ہے ٹو کاؤز سکیر الفا مائنس ون کی فارمل تینوں فارملے ہم نے فارملے کو یاد اکھنا ہے اور ہم ان کو کوئیسٹنز میں according to over need use کریں گے lastly tangent 2 alpha کا فارملہ کیا ہے 210 alpha over 1 minus 10 square alpha سب فارملے میں دو چیزیں یاد اکھنی ہیں ایک فارملے کا structure کیا ہے اور فارملہ کرتا کیا ہے یہ سارے فارملے ایسے ہیں جو angle کو half کر دیتے ہیں تو اس sense میں آپ نے فارملے کو یاد اکھنا ہے ابھی جو ہم نے فارملے سکھے ہیں اب ذرا آپ اس کا use دیکھیں question ہمارے پاس ہے 1 minus 2 sine square 67.5 degrees 67.5 degrees ایسا angle ہے جس کی value کا ہمیں نہیں پتا ہمیں عام طور پر 30, 45, 60 اور یہاں پھر quadential angle کی value زبانی یاد ہوتی ہیں تو ابھی ابھی آپ نے فارملہ پڑھا ہے 1 minus 2 sine square alpha کا یہ کس کی اکول ہوتا ہے cause of 2 alpha کی اکول اس فارملے کو یہاں پر use کریں جب آپ right سے left کے طرف آئیں گے تو angle کا half ہوگا جب آپ left سے right کی طرف جائیں گے تو angle کیا ہو جائے گا angle اس کا double ہو جائے گا تو جب یہ فارملہ آپ given expression کے پر apply کریں گے تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا cause of 2 into 67.5 degrees cause to alpha کا فارملہ apply کر دیا اب جب آپ اس کو multiply کریں گے تو it will be cause of 135 degrees اب ہم نے cause 135 کی value find کرنی ہے وہ ہم سیکھ چکے ہوئے ہیں کہ اس کو آپ لکھ دیں گے 180 minus 45 degrees اور اس پہ cause of 180 minus theta کا فارملہ لگا دیں گے تو it will be equal to minus cause of 45 degrees اب cause 45 کی value کس کی اقل ہوتی ہے 1 over square root 2 negative 1 over square root 2 ہمارے پاس اس کا result آ گیا لیکن اب دیکھیں Charlie اور delta option ایسی ہیں جو decimal form میں لکھی ہوئی ہیں تو decimal form میں ہمیں اس value کو یاد دکھنا چاہیے 1 over square root 2 کی value decimal form میں کس کی اقل ہوتی ہے 0.7071 کی اقل ہوتی ہے تو کونسی option true ہو جائے گی delta option is the true option یہاں پھر ہمیں ویسے بھی پتا چل رہا ہے کہ negative ہمارا answer آ رہا ہے alpha اور beta کو ایسی cross کر چکے ہیں تو Charlie اور delta میں سے negative value اے گی یا وہ کونسی ہے وہ delta option ہے which is required result لیکن anti-test کے point of view سے اگر ہم بات کریں جو values عام طور پر trigonometric functions کی values میں آتی ہیں وہ سارے کی سارے values ہمیں decimal form میں یاد ہونی چاہیے وہ عام طور پر values کون کونسی آتی ہیں for example 1 over square root 2 آتا ہے square root 3 آتا ہے 1 over square root 3 آتا ہے square root 2 آتا ہے 1 over square root 2 آتا ہے یہ سارے values decimal form میں ہمیں زبانی یاد ہونی چاہیے 1 over 2 کس کے اقل ہوتا ہے point 5 کے square root 3 کس کے اقل ہوتا ہے 1.7320 کے اقل ہوتا ہے 1 over square root 3 کس کے اقل ہوتا ہے point 5773 کے اقل square root 2 کس کے اقل ہوتا ہے 1.4142 کے اقل اور 1 over square root 2 کس کے اقل ہوتا ہے point 7071 کے اقل تو کم از کم یہ والی value جو ہے نا وہ decimal form میں ہمیں زبانی یاد ہونی چاہیے لیں جی نیکسٹ ہمارے پاس آگے ہیں half angle identities جو second set of formula ہے وہ ہمارے پاس آگے ہیں half angle identities کیا ہیں sine theta by 2 is equal to plus minus 1 minus cause theta over 2 کا square root اسی طرح سے cause theta by 2 کا formula ہے plus minus 1 plus cause theta over 2 کا square root اسی طرح سے tangent theta by 2 کا formula ہے جو sine اور cause کو ڈیوائیڈ کرنے سے بنتا ہے plus minus اوپر 1 minus cause ہے اور نیچے 1 plus cause ہے اب ذرا first formula کو دیکھیں اس میں بھی یاد دکھنے والی دو باتیں ہیں پہلی بات یہ کہ formula کا structure کیا ہے right step is just a sign ہے right پہ کیا ہے 1 minus cause over 2 اوپر اسے کیا ہے square root یہ تو اس کا basic structure ہو گیا formula کرتا کیا ہے کہ ادھر angle theta by 2 ہے ادھر کیا کر دیتا ہے اس کو theta بنا دیتا ہے اب theta by 2 theta میں کیسے convert ہوگا جب 2 سے multiply ہوگا اس کا مطلب بھی ہوا کہ یہ formula کیا کرتے ہیں یہ angle کو double کر دیتے ہیں جیسا کی نیچے لکھئے formula میں دیکھیں اگر sine alpha پہ یہ formula لگائیں گے تو ادھر alpha کی جگہ پہ کیا ہو جائے گا 2 alpha ہو جائے گا اور باقی formula کا structure ہے 1 minus cause over 2 اور اوپر کیا ہے square root ساتھ میں plus minus ہے اور یہی بات cause والے formula میں ہے اور یہی بات tangent والے formula میں ہے یہ formula ہم اس وقت use کریں گے جب ہم angle کو double کرنا چاہیں گے نیچے دیئے وقت question دیکھئے question ہمارے پاس ہے if cause of theta is equal to 1 by 2 then the value of tangent theta by 2 آپ نے tangent theta by 2 کی value find کرنی ہے tangent theta by 2 کا ہمارے پاس یہ formula ہے cause theta کی value given ہے ہم اس میں up and down cause theta کی value کو put کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا plus minus 1 minus 1 by 2 over 1 plus 1 by 2 اور اس کا square root جرہا اس کو simplify کرتے ہیں اوپر ہمارے پاس بنجے گا 1 by 2 نیچے ہمارے پاس بنجے گا 3 by 2 whole square root simplify کرنے سے ہمارے پاس result بنجے گا 1 over square root 3 اب اس کے باہر ہمارے پاس کیا آ رہا ہے plus minus r ہے اب ہمیں یہاں پر sure نہیں ہے کہ terminal ray of theta by 2 کون سے quadrant میں ہے اگر ہمیں quadrant sure ہوگا تو ہم اس کے لحاظ سے positive اور negative میں سے کوئی ایک selection کریں گے for example ذرا اس بات کو discuss کرتے ہیں ہمیں جو cause کی والے given ہے یہ positive ہے cause positive ہوتا ہے first اور fourth quadrant میں اگر suppose کیجئے کہ یہ first quadrant میں theta ہوتا تو پھر theta by 2 بھی کسی quadrant میں ہونا تھا وہ بھی first میں ہی ہونا تھا تو اس کا answer positive آ جانا تھا لیکن اگر theta fourth quadrant میں ہوتا تو then theta کا half coincided value آنی تھی وہ کون سے quadrant میں ہونی تھی وہ second quadrant میں ہونی تھی اور second quadrant میں جو tangent ہوتا ہے وہ negative ہوتا ہے یعنی کہ اگر تو terminal ray first quadrant میں ہوتی تو ہمارا answer positive آنا تھا اور اگر fourth quadrant میں ہوتی تو ہمارا answer negative آنا ہے تو اب اگر تو quadrant کے بارے میں کچھ indicate کیا جاتا کہ theta کا quadrant کون سا ہے then ہم positive اور negative ایک ویلے کو select کر لیتے لیکن یہاں پہ اس کو indicate نہیں کیا اس لئے ہمارا answer positive میں بھی آ سکتا ہے اور negative میں بھی آ سکتا ہے تو کون سی option true ہوگی beta option plus minus 1 over square root 3 next question ہمارے پاس ہے sine theta is equal to 12 by 13 and terminal ray of theta is in second quadrant then value of cos theta by 2 cos theta by 2 کے ہم نے value find out کرنی ہے دیکھیں دیکھیں cos theta by 2 کا جو ہمارے پاس فارمولہ ہے وہ ہے plus minus one plus cos theta divided by 2 اور اس کا سکتا ہے جب بھی ہم یہ فارمولہ use کرتے ہیں اور اگر particular cases discuss ہو رہے ہوں تو ہم positive negative میں سے کوئی ایک ویلے کو select کرتے ہیں اب اس question میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ theta کی terminal ray second quadrant میں ہے تو then theta by 2 کی terminal ray کون سے quadrant میں ہوگی first quadrant میں ہوگی اور اگر first quadrant میں ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ first quadrant میں cause جو ہوتا ہے وہ positive ہوتا ہے تو positive negative میں سے ہم کونسی value کو select کر دیں گے ہم positive value کو select کریں گے اب یہ value find کرنے کے لیے ہمیں cause theta required ہے cause theta find کرنے کے لیے ہم given sine theta کا use کریں گے دیکھیں sine theta کس کی equal ہے 12 by 13 کے equal ہے تو ہم فوراں triangle بنائیں گے triangle میں ہمیں perpendicular 12 given ہے hypotenuse 13 given ہے third side ہم find کریں گے third side کس کی equal 5 equal تو یہاں سے cause theta کی value کس کی equal لائے گی base over hypotenuse کریں گے تو 5 over 13 آ جائے گی اور چونکہ theta second quadrant میں لائی کرتا ہے second میں cause negative ہوتا ہے اس لیے اس کی value negative میں لی جائے گی اب یہ جو cause theta کی value ہے آپ اس formula میں put کر دیں تو ہمارے پاس کیا بن جائے گا cause theta by 2 is equal to positive 1 plus cause theta cause theta کی value negative 5 by 13 ہے تو یہ بن جائے گا negative 5 by 13 divided by 2 whole square root اب ہم اس کو simplify کر لیں گے تو ہمارے پاس اس کا result آجے گا جو کس کے equal ہوگا 2 over 13 square root تو کونسی option true option ہوگی beta option will be the true option next ہمارے پاس آتے ہیں جی نئے فارمولے triple angle identities triple angle identities میں ہمارے پاس تین فارمولے ہیں sine 3 alpha کا فارمولا ہے 3 sine alpha minus 4 sine cube alpha cause 3 alpha کا فارمولا ہے 4 cause cube minus 3 cause alpha tangent 3 alpha کا فارمولا ہے 3 tangent alpha minus tangent cube alpha over 1 minus 3 tangent square alpha یہ فارمولے as it is بھی mcq میں آ سکتے ہیں ان فارمولا کا use کیسے ہو سکتا ہے یہ ہم نیچے والے question میں دیکھتے ہیں question مارے پاس ہے cause 30 plus 3 cause of 10 degrees cause of 10 degrees کے اندر آرہا ہے divided by 4 اب اس کی value ہم نے بتانے کہ کس کے equal ہے اب cause 10 degree کے ورے تو ہمیں نہیں معلوم اب آپ دیکھیں اوپر والے فارمولوں اس میں کیسے use کریں گے اگر آپ second والا فارمولا دیکھیں تو ہم اس کو یوں لکھ سکتے ہیں cause of 3 alpha plus 3 cause alpha over 4 is equal to cause of cube alpha کے اب یہ بالکل اس جیسی situation بنی ہوئی ہے اب یہاں پر جب یہ فارمولا لگائیں گے تو alpha کی جگہ پر 10 آرہا ہے تو اس کے ساتھ compare کریں گے لیں جی next ہمارے پاس فارمولے ہے converting product to some are difference وہ فارمولے جو product کو some یا difference میں convert کرتے ہیں پہلا فارمولا دیکھیں 2 sine into cause 2 sine cause ہے equal کے بعد ہے sine alpha plus beta plus sine alpha minus beta second فارمولا ہے two cause alpha sine beta اگر cause پہلے اور sine بعد میں آجے تو کیا فرق پڑے گا sine alpha plus beta اور sine alpha minus beta تو اوپر والے ہی ہیں لیکن plus کی جگہ پہ کیا آجے گا minus آجے گا تیسرا فارمولا دیکھیں two cause alpha cause beta دونوں cause cause آگئے تو right پہ بھی دونوں cause cause آئیں گے اور درمائی میں plus کا sign ہوگا پہلے cause میں alpha plus beta اور اس کے بعد cause alpha minus beta last formula ہے two sine alpha sine beta دونوں sine آگئے ہیں تو right set پہ اوپر والے فارمولے میں جہاں plus ہے وہاں minus آجے گا اور جہاں minus ہے وہاں پر plus آجے گا اب ان formula سے related question دیکھتے ہیں question ہمارے پاس the تو دیکھئے اس میں دونوں cause multiply ہو رہے ہیں جب دونوں cause multiply ہو رہے ہیں تو آپ اس کے اوپر کون سا formula apply کریں گے آج اس کے اوپر یا تیسرے formula apply کریں two cause add ہو رہے ہیں جس cause alpha plus beta alpha کے جگہ پر 45 لکھا ہے اور beta کے جگہ پر 15 لکھا ہے then plus کا sign ہے اور cause of 45 degrees minus 15 degrees simplify کر لیں گے تو مارے پاس delta آجے گا یہ مارے پاس بن گیا cause of 60 degree plus cause of 30 degree تو کونسی option true option ہو گئی that is Charlie option اب یہ جو ہمارے پاس formula ہے یہ پیچھے formula کا old formula formula کیا ہیں converting some are differences to theta plus sin phi two sin add رہے ہیں right side پہ 2 sin theta plus phi over two and cos theta minus phi over two right پہ sine and cause multiply by two side minus sin phi here formula kis 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 equal two cos theta plus phi over two sin theta minus phi over two sin sine کے درمیان plus ہے تو sine کے ساتھ plus ہوگا اور cos کے ساتھ minus ہوگا اور اگر یہاں پہ minus ہے تو sine کے ساتھ minus آجے اور cause plus تیسرا formula cos theta plus cos phi two cause اگر add تو ride پہ بھی دونوں cause آئیں گے ایک theta plus phi over two ایک theta minus phi over two اور ساتھ میں two کے ساتھ negative sine بھی آئے گا اب ہم ان formula سے related questions دیکھتے ہیں first question دیکھئے cause of 75 degree plus cause of 15 degree cause 75 degree minus sine of 15 degree اوپر two cause add ہو رہے ہیں تو two cause add ہونے formula لگائیں کیا بنے گا formula two cause of 75 plus 15 over two اور دوسرے میں بھی cause آئے گا 75 minus 15 over two two sine minus ہو رہے ہیں تو sine minus کا دوسرا formula ہم نے پڑا تھا وہ لگا دیں two cause of 75 plus 15 over two اور sine of 75 minus 15 over two up and down same ہے اور اور نیچے بھی ہمارے پاس بنے گا sine کے ساتھ 30 degree اس طرح سے value ہمارے پاس کس کے two cause plus formula لگا دیتے ہیں یہ formula ہمارے پاس کیا بنے گا two cause of 100 plus 140 over two اور cause of 100 minus 140 over two اس کو simplify کر لیتے ہیں cause of 20 plus two cause of simplify کریں گے تو ہمارے پاس یہ result بنے گا 120 اور اس simplify کریں گے تو یہ ہمارے پاس منجے گا 20 degrees cause of 20 plus 2 cause 120 کس equal ہوتا ہے minus 1 by 2 equal یہ ہمارے پاس منجے گا cause of 20 minus cause of 20 دونوں cancel ہو کے answer کس equal آجے 0 equal تو کون سی option 2 option ہوگی Charlie option اب آپ step کے platform سے provide کی جانے والی practice book میں سے اس topic related questions کی practice کی جیئے thank you so much